اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ کو بتانے کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے دیکھیں صرف ابھی آج کے حالات کا اور پرانے حالات میں بہت فرق ہے انہوں نے ایک بات بجا فرمائی کہ اس ملک کے مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب عمران خان جیسے کرپ اور نا اہل سلک کے ڈوزی رازم سے ہمیں نجات ملے گی سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ان سب کا یوٹن تو صحیح لفظی نہیں ہے راؤنڈ آباؤڈ بنا دیا گول گھنے کا جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی لون نہیں لیں گے خودکشی کر لیں گے لون نہیں لیں گے وہ شخص سب سے بڑا بھیکاری بنا اس دنیا کا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے حال کر دیا ہے بیک مانگان کے بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے تیمور تاکور صاحب عمران خان صاحب کی حکومت نے جو کرز لیا اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ کو بتانے کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہر پاکستانی شہری اس وقت مقروض ہو چکا ہوا ہے جس میں اس حکومت کے کرزے بھی اور ماضی کے کرزے بھی شامل ہے اور اس حکومت نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ تقریباً چون ہزار نو سو ایک روپے تقریباً پچپن ہزار روپے فیکس بوجھ اس حکومت نے ڈالا ہے پونے دو لاکھ روپے میں سے جی تیمور صاحب جی تو یہ جب آئے تھے نا انہوں نے کہا کہ پچھلے ستر سال میں کرپشن ہو گیا ہے میرے بھائی ستر سال میں اس ملک کا جو خسارہ تھا وہ ٹوئنٹی سری ٹریلین تھا وہ ٹوئنٹی سری ٹریلین ستر سال میں ہم نے کرپشن کی یا نا اہلی کی یا بے وکفی کی جو بھی کی ان اللہ ان کو کوئی عقل دے ان لوگوں نے تین سال سے پہلے پہلے تقریباً دھائی سال میں تھرٹی ایڈ ٹریلین بڑھ لے گئے ہیں تو جو ستر سال میں کرپشن ہوئی تھی وہ تو دو دھائی سال میں ان سے زیادہ یہ کرپشن کی بات کرتے تھے اور ان فگر سے کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو دیکھ لو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کیا انہوں نے کہا یہ آکے کرپشن ختم کریں گے پر یہ پہلے ایک سو سترےوے نمبر سے موس کرپ نیشنز میں سے لے گا ایک سو بیس پہ اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو پوری دنیا ٹرس کرتی ہے دنیا کا ہر مومالک اس کو ٹرس کرتا ہے ایک سو بیس پہ لے گی ایک سال میں ابھی لیٹس ریکارڈ آپ کے سامنے آگے ایک سو بیس سے ایک سو چو پیس ورسٹ کرپ نیشنز تو یہ جو بی آر ٹی کر رہی ہے مالم جبا میں جو ہو رہا ہے یہ سب یہی پر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپ نہیں ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہم پروٹوکول نہیں اٹھائیں گے وہ پرائیم سٹر کہتا میں سائیکل پہ جاؤں گا پی ایم آز وہ تو ہیلیکوپٹر سے نہیں اترتا ان کی سواری صرف اور صرف ہیلیکوپٹر ہے اور ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی میں نے اپنے ٹویٹ کی دی تھی گورنر ہاؤس کی گاڑی پروٹوکول کے ساتھ کتوں کو گھماری ہیں تو یہ تو خانہ خراب یہ لوگ کر رہے ہیں نا جائم کے دیکھیں صرف ابھی آج کے حالات کا اور پرانے حالات میں بہت فرق ہے انہوں نے ایک بات بجا فرمائی کہ اس ملک کے مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب امران خان جیسے کرپٹ اور نا اہل سلیکٹڈ وزیر آزم سے ہمیں نجات ملے گی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈز نہ ہو سیکرٹ بیلٹ رہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو تین سال کی کار کردگی ہے اس حکومت میں اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا ریزلٹ یہ آیا ہے کہ ان کی اپنے ایم این ایج ان کی اپنے ایم پی ایج پی ٹی آئی کے وہ بیٹھ کے کس قسم کے کمنٹس کرتے ہیں اپنے پرائمس کے بارے میں اپنی پارٹی پولیسیز کے بارے میں اپنی مالٹری پولیسیز بارے میں کیا بات کرتے ہیں آپ نے کچھ مہینے پہری ویڈیو لیک ہوئی تھی دیکھی ہوگی لیک کیا ہوئی تھی بلکہ نیشنل ٹیوریجن پہ آکے کہا تھا ان کے لیڈر آف اپوزیشن نکوی صاحب نے فردوار شمیم نکوی صاحب نے کہ عمران خان تم کو شرم آنی چاہیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سے ان کے میمبران ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے غصے کا اپنی ناراضگی کا اظہار کریں ان سے ووٹ لے کر تو یہ چپیڑ ان کے اپنے ان کو ماننا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب عوام دیکھیں عوام ہماری عید سے جان چھوڑے تو ہم عوام کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں ہم عوامی پارٹی ہیں جب ہم کہتے تھے مساہ کے جمعورت کو دیکھ رو سیکرٹ بیلٹ ختم کر کے شو آف ہینڈز دے دو تو تم خان صاحب بڑے بزیتے ہوسٹ ٹریڈنگ میں ووٹ خریدنے میں سینٹ میں کیا ہوا تو یہ چاہتے ہیں کہ کون صاحب بڑا ایک مشہور خان صاحب کے لیے ہو گیا ہے کہ میرا اس طرح سے نہیں چلے گا جو آپ کا پولیسی ہوگی وہ سب کے لیے سیم پولیسی ہوں چاہیے آپ جل سے جلوس کریں کرونا میں اور آپ کے اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہر پاکستانی کے اوپر ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا کرج ہے جو بھی نیا بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے وہ کرج لے کے پیدا ہوتا ہے یہ تو حالت ہیں پاکستان کے اور امران خان بنانے چلا تھا پاکستان کو مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست تو چھوڑی جو پرانا پاکستان تھا وہ بھی نہیں بچہ ان کے پاس چاروں طرف بھکمری کا شکار ہے پاکستان نہ کھانے کے لیے روٹی ہے نہ پیسہ ہے کسی طریقے کی سوویدہ نہیں ہے لوگ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں یہاں تک کہ میڈل کلاس فیملی بھی اب کرجے لینے پر مجبور ہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی مگر ابھی بھی ان لوگوں کو کشمیر کا بھوس سوار ہے تھوڑے بہت جو سمجھدار لوگ پاکستان میں بچے ہیں وہ امران خان کو گالی دے رہے ہیں کرسی چھوڑو امران خان تو انہیں ملک برباد کر دیا مگر ان کی سنکیہ بہت کم ہے اور پاکستان آرمی موج مار رہی ہے چوبیس گھنٹے پاکستان میں لوگوں کو مورک بناتی کشمیر کا راگ دکھا دکھا کے اور ان کے بچے ویدیشوں میں پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی زیادہ دے لیتے ہیں اس لئے آپ پاکستان کا کاؤنڈاؤن چالو ہو چکا ہے آپ کو سمجھ کے بعد پاکستان کا انت نشت ہے کیونکہ جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں اس سے زیادہ دن پاکستان چلنے والا نہیں دھنیواد